دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں اس کی زیارت کرنے کا مقصد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ قبروں کی زیارت کرو اس لئے کہ قبریں تمہیں آخرت یاد کرتے ہیں جب یہ سنسان قبر ہے یہاں ہم آتے ہیں قبرستان و فکرستان تو زہر میں یہ بات آتی ہے کہ عامیر بھی ہیں غریب بھی ہیں عالم بھی ہیں جاہل بھی ہیں تو صورت بھی ہیں بصورت بھی ہیں کالے بھی ہیں غورے بھی ہیں مریض سہتمند سب لوگ یہاں پہ سوئے ہوئے ہیں اور ان کے آگے تیسے کوئی ہوگا تو ایک دن ہم بھی بے سہارہ ایسے ہی ہمارا بھی انجام ہی ہوگا کہ ہم بھی اس قبر میں پہنچا دی جائیں تو کیا ہم نے سوچا کہ جب یہاں آنا ہے اور یہ آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا ابھی ہم اور آپ انڈیا سے عمرہ کرنے کی لئے آئے تو ہم نے بہت ساری تیاریاں کی ہیں کیا ہمارا سفر ہے نا تو اب یہ جب انسان مر جاتا ہے تو آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں اس تاریخ قبر میں سونے کے لئے کہ جو آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا اس کے لئے ہمیں تیاریوں کی ضرورت ہے اور تیاریاں یہ ہیں کہ انسان زیادہ سے زیادہ نیک کام سرطار ہے اور اگر انسان ہونے کی بنیاد پر کچھ کنا ہو جائے تو خوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کہتا تو وہ اے اللہ جمیئن ایوہ المؤمنون لعلکن لہون کہ اے لوگو تم اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیان پر جاؤ تو قبروں کی جارت کا پہلا مقصد کیا ہے ہمیں آخرت یاد آتی ہے آخرت کے بارے میں ہم فکر مند ہوتے ہیں اور اس کی تیاریوں کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرا مقصد یہ ہے قبروں کی جارت کا کہ ہم ان قبر والوں کے لئے مغفرت کی اور آفیت کی دعائیں کرتے ہیں لیکن لاعلمی کی بنیاد پر ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ انسان وہاں مزاروں پر جاتا ہے ان کے لئے دعا نہیں کرتا ہے کہ انسان اگر سوچے اور دیکھے انسان اگر سوچے اور دیکھے تو یہ خبر والے یہ ہماری دعاوں کی محتاج ہوتے ہیں تو انسان مر چکا وہ مرنے کے بعد زندوں کا محتاج ہوتا ہے زندے مردوں کے محتاج نہیں ہوتے آپ دیکھیں پسی تبھی کہ اگر انسان چند گھنٹوں پہلے وہ نہاں دھو کر کے کپڑے پہن کر کے آنکھ چلا گیا دکان چلا گیا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا روح نکلتے ہی ابھی وہ ایک گھنٹہ پہلے خود نہایا تھا لیکن روح نکلنے کے بعد اس کو کون نہلاتا ہے زندے لوگ نہلاتے ہیں ابھی وہ کپڑے خود پہن کے چلا گیا تھا لیکن اب اس کو کپڑے کون پہناتا ہے زندے لوگ پہنچاتے ہیں ابھی گاڑی میں سٹارٹ کر کے گاڑی لے کے چلا گیا تھا لیکن اب خبرستان اس کو لانے کے لیے زندہ لوگ انہیں کندوں پر روکھا کر کے لاتے ہیں تو یہ ہے کہ دوسرا مقصد یہ ہے خبروں کی جارت کا کہ انہیں کے لیے مقبرت کی آفیت کی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خبر کی زیارت کا جو مقصد ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور آخرت کا سفر جو مرنے کی دعا شروع ہوتا ہے اس کے لیے تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرما دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں